تو آج میں آپ کے لئے لے کر آگیا ہوں لہور کی پچان یعنی کہ کڑاہی اور کڑاہی بھی وہ جو کہ سب سے پہلے لہور میں بنائی گئی یعنی کہ لہور کی سب سے پہلی کڑاہی تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ چکن کڑاہی سب سے پہلے کس برینڈ نے بنائی تھی اور اس کے بعد اس کا ایکچول اوریجن کان سے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں کے آنر کی بڑی ہسٹوریکل سی کہانی کہ اس ریسٹورانٹ کو کس طرح انہوں نے بنایا اور یہ کتنا پرانا ہے اور یہاں پہ کون کون سی بڑی سیلیبرٹیز یہاں پر آکے ان کی کڑاہی کو ٹیسٹ کر چکی ہیں تو میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں تو آئیے چلتے ہیں چل کے میں تھوڑی سی ڈسکشن آپ کو شیئر کرتا ہوں آنر کی اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز ڈیپٹی شیئر کروں گا میرے نام حامد علی ہے اور میں ہم پاک ایشیا ریسٹورنٹ لیکشمی چوب اس کی طرح اس سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب سے پرانا ریسٹورنٹ ہے یہاں پر کہ یہ ہمارے دادہ بنے شروع کیا پاکستان بننے سے پہلے ایک اس کی بنیاد ہے اور ہم تھرڈ جینریشن ہیں جو ہم ریسٹورنٹ رن کر رہے ہیں اور ریسٹورنٹ بنے ہوئے مور دن ایٹی یئرز گزر چکے ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم تھرڈ جینریشن جیسے آپ کو پہلے بتایا اب ہم رن کر رہے ہیں اس کا نام پہلے ہم نے پاکستان ریسٹورنٹ رہا تھا جس میں آپ کے بڑی شخصیات ہیں ہماری کاجازم وغیرہ اللہم اقبال وغیرہ اور اس طرح سے میں نے کہے لیٹس کافی لوگ ہمارے پاس آگے کھانا کھا چکے ہیں اور تب سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور سب سے پرانے لکشم چوگ میں ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں لکشمی چوگ میں صرف ایک ہمارے ostronٹ ہوتا تھا سٹارڈ میں اور یہاں پہ پوری مارکیٹ تھی یعنی said ہمارے سب سے پرانہ ریسٹورنٹ ہے ہمارے لکشمی چوگ میں یعنی ریسٹورنٹ لائن سٹارڈ کرنے والے لکشم چوگ میں ہم لوگ ہیں ٹھیک ہے جی شکریہ جی شکریہ 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 metropolitan موسیقی 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 تو اس کو ہم کرتے ہیں ٹیسٹ اپ اس زیرے والے رائتے کے ساتھ ہم کیا بات ہے یار صحیح سموکی سا فلیور آ رہا ہے باربی کی یوگا اس کے ساتھ میٹ اگین گیم ساری وہی ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو تو بھائی یہ بھی ٹو گوڈ ہے اور اب ہم چلتے ہیں ان کے چکن دکھا بھوٹی کی جانے یہ چیک کریں یہ بھی کیس طرح انگ ہو گئی ہے ہے نا سینزہ بردست تو اب ہم کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ اس کے اوپر میں زیرہ لیمبو سکویز کر لوں کیونکہ جو کھٹاس کا مزا ہے نا باربی کی یو میں جو گیم اصل وہ یہی ہے کہ بھائی لیمبو ہو باربی کی یو کے اوپر گرما گرم باربی کی یو آئے اور ساتھ میں بھائی ان کا سپیشل قسم کا زیرے والا رائتہ اس میں ہم اس کے ایک ڈبکی لگواتے ہیں اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ اب جو گیم ہے وہ زیادہ ڈبند ہو چکی ہے اس کا ریزن یہ ہے میں نے اس کے پر لیمبو سکویز کیا تو جو اس کے ایک فریشنس کا ایک элемент کی ریڈ ہویا وہ تو ٹاپ نوچ ہے آپ یہ کہیں کہ اس کو ایزا ٹپ یوز کریں ان فیوچر اگر آپ دوبارہ کہیں بھائی لیمبو سکویز لازمی کریں زبردست تو ماشاءاللہ سے میں ہو چکا ہوں فری اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں گے بھائی اس کا ایکسیول کیا کہتے ہیں کہ پرائیسیز کیا ہیں اور اس کے بعد یہ لوکیشن کا ہاں پہ ہے اس کی ساتھ بھی چیزیں میں بتاتا ہوں تو جب آپ لکشمی چوک آئیں گے تو آپ کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آئے گا پاک ایشیا دیشی ریسٹوران آپ یہ کہلیں گے بھٹ کڑائی کے بالکل اپوزیٹ ہے آپ یہاں پر آئیں اور ان کی جو کڑائی ہے یار وہ ہائیلی ریکمنڈی ہے آپ اس کو ایک دفعہ لازمی ٹرائے کریں میں یہ گھرنڈی کے ساتھ کہہ ساتھ ہوں گے بھٹ کی کڑائی کو بھول جائیں گے اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ یار یہ ساری جتنی بھی پیولیس کی میکنگ ہے وہ صرف اور صرف کالی میچ اور سبس میچ کے اندر ہوئی ہے جو اس کو یونیک کر رہی ہے باکن کا جو بھاربی کیو ہے وہ بھی زبردست تھا لیکن جب میں نے اس کے پر لیمبو نہیں چوڑا وہ تو کمال ہو گیا اور اس چیز کو ڈرائے کریں اور اب یہ آپ سے ایکی ریکویسٹر کے ماشی اللہ سے میند بہت زیادہ ہو رہی ہے سبسکرائب کا بٹن نیچے تو چینل کو کریں سبسکرائب سبسکرائب اور سبسکرائب اور اگر آپ ایسی اور زبردست قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگر بٹن نیچے سبسکرائب بس کریں اور ناو فور دس تائم ٹیم ریل فوڈی کے ساتھ شاہد ملک اللہ حافظ موسیقی